پاکستان کے سب سے بلند ترین وادی کونسی ہے؟ پاکستان کا سب سے سرد علاقہ کونسا ہے؟ ستارہ ہزار فٹ کی بلندی پر لوگ اس طرح رہ رہے ہیں انیس سو نانانوے میں کارگل جنگ کس علاقے میں لڑی گئی؟ کرنر شیر خان کہاں شہید ہوئے؟ اور والدہ لالک جنگ کہاں شہید ہوئے؟ وہ کونسا سیکٹر ہے جہاں شہید ہونے والے دو جوانوں کو پاکستان کا سب سے بڑا عزاس نشان حیدر دیا گیا؟ دراز سیکٹر کہاں واقع ہے؟ چھوٹا دراز کس کے پاس ہے اور بڑا دراز کس کے پاس ہے؟ کارگل ویلی کہاں پر ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ وہ کونسا علاقہ ہے جہاں عمام نے دشمن کے دانت کٹے کر دیئے؟ آج تک یہ علاقہ دنیا کی نظروں سے اوجل کیوں ہے؟ ایک ایسی بہترین ڈوکومنٹری جو پہلی دفعہ اس علاقے پر بنی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیں مزید بہتر ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ ہو ناظرین السلام علیکم میں ہوں وجات علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈوکومنٹیو ہماری کوشش رہی ہے کہ ہمیشہ پاکستان کے خوبصورت مقامات کو آپ کے سامنے لائیں یہی وجہ ہے کہ ہماری ٹیم ایسی جگہوں کی تلاش میں رہتی ہے جو آج تک دنیا کے نظروں سے اوجل ہیں اس جسجور میں ہم نے اہد کر لیا کہ ہم آپ کو وادی گلتری دکھائیں جو گلگت بردستان کا دار الخلافہ گلگت شہر سے تقریباً ڈائی سو کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ ہے وادی گلتری نہایت ہی اہم اور خوبصورت ترین علاقہ ہے اسی وجہ سے اس علاقے میں ہر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس وادی کے ساتھ انڈیا کا بارڈر لگتا ہے اور یہیں وہ وادی ہے جہاں کرگلوار لڑی گئی جسجور کے اس سفر کو ہم نے ہفتے کے صبح فجر کے بعد گلگت شہر سے اللہ کا نام لے کر شروع کیا اور ڈائی سو کلومیٹر دور گلتری کو دیکھنے کے خواب لے کر نکل پڑے زلے گلگت کو شارعہ کراکرم پر سفر کر کے تھلیسی سے آگے اسٹور کی طرف یہ سفر بڑا آرامدہ ہوتا ہے مگر جو ہی آپ اسٹور ویلی روڈ پر سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اسٹور روڈ پر سفر باندھ لیتے ہیں تو پھر کچھے پکے رستے آپ کا استقبال کرتے ہیں بلند بالا پہاڑوں کے درمیان دریائے اسٹور کے ساتھ سفر نہ صرف ایڈوانچر سے برپور ہے بلکہ بےہتیاتی کسی بھی حادثے کا سبب بن سکتا ہے لیکن جو ہی آپ اسٹور کے آبادی والے علاقے میں داکل ہوتے ہیں تو اسٹور کا قدرتی حسن آپ کے آنکھوں کو خیرہ کر دوتا ہے یہ بتاتا چلوں کہ اسٹور گلگت بلدستان کا سب سے خوبصورت ترین زلہ ہے یہی وجہ ہے کہ بہترین نوٹ نہ ہونے کے باوجود سالانہ اس زلے میں یہاں کے خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے سالانہ لاکھوں سیاہ یہاں تارک کرتی ہیں زلی ہیڈکوارٹر ایڈگاہ سے جو ہی آپ وادی چلم کی طرف مہوے سفر ہوتے ہیں تو قدرتی حسن کے نظارے آپ کے ساری تھکن دور کروا دیتے ہیں اور انسان اللہ تعالیٰ کے اس خوبصورتی میں کھو جاتا ہے تقریباً تین گھنٹے کے سفر کے بعد آپ ایک خوبصورت علاقہ وادی چلم میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں پر پاک آرمی کا چیک پوست موجود ہے جہاں مکمل بائیو ڈیٹا دینے اور خصوصی نو سی دکھانے کے بعد ہی آپ کو چلم سے آگے سفر کرنے کا اجازت مل جاتی ہے چلم سے آگے سفر کرنے کے لیے آپ کو ایف سی این اے گھلگت سے خصوصی اجازت نامہ لینا ضروری ہے ورنہ چلم سے آگے آپ چاہیں کتنے بھی بڑے باعثر رسوخ والے ہوں آپ کو کسی بھی صورت سفر کا اجازت نہیں ملے گا اس بات کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب ہم چلم پہنچے تو چیک پوست پر پہلے مکمل معلومات لی گئیں پھر ان معلومات کو چانچ پڑتال کیا گیا ہمیں پھر بھی روکا گیا کیونکہ ہمارے پاس کار تھی جبکہ چلم سے آگے صرف خور بائی فور گاڑی کو ہی سفر کرنے کی اجازت تھا لہذا جب بھی آپ گلتری یا مینی مرک اور ڈومیل کبری کی طرف سفر کریں ان باتوں کا خاص قیال لکھیں تاکہ آپ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑی بڑی مشکل سے ہم نے چیک پوست سے کلیر ہو کر گاڑی کا مسئلہ آڑے آگیا جس پر ہم نے ویگو گاڑی منگوالیا اور شام کے چار بجے کی قریب ہم نے چلم سے آگے سفر کا آگاز کیا چلم سے تقریباً ایک گھنٹے کے فاصلے پر برزل پاس واقع ہے جہاں اتنی سردی ہوتی ہے کہ سپٹیمبر کے مہینے میں جنوری کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں اور بادل اتنے نیچے ہوتے ہیں کہ آپ کی گاڑی بادلوں میں کہیں کھو جاتی ہے برزل پاس سے تقریباً آدھے گھنٹے کے فاصلے پر آگے ایک چوراہہ آتا ہے جہاں پر دو راستے نکلتے ہیں ایک راستہ میری مرک کمری ڈومیل کو جاتا ہے اس کے لئے الک سے ویڈیو بہت جلد آپ کے ختمک میں پیش کریں گے جبکہ دوسرا راستہ گلتری کو دائیں جانب سے جاتا ہے اور یہاں سے زلے سکردوں کی تحصیل گلتری کا حدود کا آگاز ہوتا ہے اس علاقے کو چھوٹا دیو سائی بھی کہا جاتا ہے جو اپنی خوبصورتی میں اپنا مثال آپ ہے چھوٹے دیو سائی میں ہر طرف ہریالی سرسلت میدان خوبصورت پھول اور مختلف جلے موجود ہیں اس علاقے کو چھوٹا دیو سائی اس لئے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ علاقہ دیو سائی سے ملتا جلتا ہے اور دونوں میں انیس بیس کا فرق ہے دوران سفر آپ کو مختلف جگہوں پر پاک آرمی کے چیک پوسٹو پر روک دیا جاتا ہے اور مکمل معلومات دینے کے بعد ہی آپ کو آگے جانے دیا جاتا ہے اس علاقے میں انسان نمہ چیز بہت ہی کم نظر آتے ہیں اور ہر طرف جنگلی جانور اور کشمی سائیوے گجر برادری اپنے جانور اس کے ساتھ کیمپ لگا کر نظر آتے ہیں جبکہ ہر چند کلومیٹر کے فاصلے پر پاک آرمی کے کہ ایک پوسٹ موجود ہے اس خوبصورت وادی میں سفر میں انسان اللہ تعالی کے قدرتی حسن جو اس علاقے کو عطا کیا اس میں کھو جاتا ہے کیونکہ یہ سطح سمندر سے تقریباً پندرہ سے سترہ ہزار فٹ کے بلندی پر واقع ہے جس کی وجہ سے ہر دوسرے گھنٹے یہاں بارش اور برپاری ہوتی رہتی ہیں کیونکہ روڈ کچھا ہے اور خستہالی کا شکار ہے جس کی وجہ سے ہم تقریباً نو بجے کے قریب گلتری داس میں پہنچ گئے ہیں جہاں ہمارے دوست اکبال علی سمیت دیگر احباب ہمارے منتظر تھے راستے کی تھکن نے ہمیں بے حال کر دیا تھا لیکن دیسی بکرے کے سوپ نے ساری تھکن ختم کر دیا اور بھوک اتنی لگی تھی کہ گلتری کے روایتی خانوں کے خوشگو سے رہا نہیں گیا جس پر فوری طور پر پہترین قسم کے مقامی خانوں سے دسترخان کو سجایا گیا کیونکہ وادی گلتری میں کوئی ہوتل موجود نہیں ہے صرف ایک سرکاری پی ڈبلو ڈی کا رست ہاؤس ہے جہاں ہر وقت سرکاری مہمان برے رہتے ہیں اس لئے ہمارے دوستوں نے ہمیں اپنے گھر میں ٹھیرانے کا احتمام کیا تھا گلتری داس میں کھانا کھانے کے بعد ہم گلتری کے دوسرے گاؤں میں رات گزارنے کے لئے روانہ ہوئے جہاں درجہ حرارت تقریباً منفی پانچ ڈیگری سنٹیگریٹ تھا اکن کے مارے ایسا سوئے صبح چھے بجے آگ کھوئے تو ہاتھ مو دھونے کے بعد ناشتہ کر کے رکھتے سفر بان لیا کیونکہ ہم نے وادی گلتری کا آخری گاؤں جو انڈین بارڈر کے پاس ہے شکمہ سیکٹر کے قریب بابا چند جونہ تھا اس لئے وہاں سے رکھ سکت ہوئے اور منزل کے جانب رواد عوام ہوئے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے سفر کے بعد ہم پرنچارٹ کنر و دیگر علاقوں کو کراس کرتے ہوئے شکمہ پہنچ گئے جہاں ہلکی پلکی بارش شروع ہو چکی تھی کیونکہ راستہ مٹی اور کیچر سے بڑا پڑا تھا لیکن ہم نے ہار نہیں مانی اور بعض دوستوں کے واپسی کے اسرار کے باوجود ہم نے سفر جاری رکھا اور تقریباً مزید ایک گھنٹے کے بعد ہم بادی گلتری کے آخری گاؤں بابا چند پہنچ گئے جہاں سے انڈین بارڈر دکھتا ہے اور اس سے آگے جانے کا اجازت نہیں ہے یہ گلتری داستے دریا کے ساتھ روٹ کا سفر ہوتا ہے اس دریا کو دریا شنگو بھی کہا جاتا ہے یہی دریا انڈیا میں داخل ہو جاتے ہیں اور دوسرے طرف کھرمنگ میں داخل ہوتا ہے اور اس دریا کو دریا سندھ بھی کہا جاتا ہے اگر دیکھا جائے تو یہ دریا سندھ ہمالیا کے سترہ ہزار بلندی پر واقع وادی گلتری سے شروع ہوتا ہے اور انڈیا سے ہوتے ہوئے دوسری طرف پاکستان کا علاقہ ذلہ کھرمنگ میں داخل ہو جاتا ہے کیونکہ گلتری کا پرانا نام شنگو شیگر ہے اور اس تحصیل گلتری کی آبادی تقریباً چار ہزار گرانوں پر مشتمل ہے لیکن سہولیات کی فکتان کی وجہ سے یہاں کے لوگ ہجرت کر کے گلگت سے کر دو اسٹور اور کراچی میں مقیم ہیں یہاں کے مقامی بزرگوں کا کہنا ہے کہ یہاں سکول ہسپتال اور ڈسپنسری کے بلڈنگ تو بنی ہیں مگر نہ تو میعار تعلیم موجود تھے اور نئی صحت کی سہولیات موجود تھے جس کی وجہ سے اکثر لوگ اپنے بچوں کی تعلیم اور صحت کی سہولیات کے لیے شہروں میں آباد ہو چکے ہیں بجلی گر موجود تھے لیکن اسٹاف نہ ہونے کی وجہ سے مقامی آبادی کو بجلی میستر نہیں اس علاقے میں موسم انتہائی سخت ہوتا ہے سال کے چھ مہینے یہاں برف رہتی ہے اور اس علاقے کا ملک کے دیگر علاقوں سے رابطہ ملکتہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ اپنا خوراک سمیت تمام ضروری ایشیاں کا ذکیرہ کرتے ہیں پھر بھی جب کوئی شخص زیادہ بیمار ہو جائے تو پاک آرمی کے ہیلیکاپٹر ان کو ریسکیو کر کے سکر دو اسٹوریا گلگلت منتقل کرتے ہیں یہاں پر پاک آرمی کے جوان مقامی آبادی کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں جبکہ منتخب ممبرانہ اسمبلی ہر پانچ سال بعد ایک دفعیس علاقے میں یہاں آتے ہیں اور ووٹ لینے کے لیے وعدے کر کے چلے جاتے ہیں اور ان کے وعدے کبھی وفا نہیں ہوتے ہیں گلتری میں داخل ہونے کے لیے دوسرا راستہ بڑا دیوسائیس کردو سے ہے جو دیوسائیس سے ہوتے ہوئے تھلی کے علاقے سے ہو کر گلتری پہنچا جا سکتا ہے وعدی گلتری دراز سکتر شکمہ ہی وہ علاقہ ہے جہاں کے لوگ پاک فوج کے شانہ بشانہ وطن کے حفاظت کے لیے تیار رہتی ہیں 1948 میں آزادی کے بعد جب انڈین آرمی نے ان علاقوں میں پیش کردنی کی تو اس وقت انڈین آرمی کے مقابلے میں مقامی لوگوں نے انڈین آرمی کے سامنے سینس سپر ہو گیا اور ایک پورے سیکٹر پر کھڑے ہوئے اور جلا کر چوکی بنایا اور انڈیا کی پیش کردنی کو رکا گیا یہ وہیں بارڈر ہے جہاں انیس سو اکتر اور انیس سو منینوے کے کرگل جنگ بھی لڑی گئی انیس سو منینوے کی کرگل وار اسی سیکٹر میں لڑی گئی اور اس سیکٹر میں کرنل چھر خان اور حوالدال دالک جان نے انڈیا کے تیس سے زائد چیک پوشٹوں پر قبضہ کیا اور آخری دم تک لڑتے رہے اور جام شہادت نوش کیا اور اسی سیکٹر کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی عزاز نشانہ حیدر یہاں شہید ہونے والے فوجیوں کو ملا آج بھی سخت موسم پاک فوج کے جوان دن رات ہزاروں کی تعداد میں یہاں ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں مشہور تاریخی تجارتی روٹ کرگل روڈ جہاں سے ہم سفر کر کے بارڈر کے آخری گاؤں بابا چند آئے ہیں جو آگے کرگل کو ملاتا ہے اگر اس روڈ کو کھولا جائے اور تجارتی وسیحاتی سرگمیوں کے لیے فعل بنایا جائے تو یہ علاقہ ایک دفعہ پھر ترکی کے منازل تے کر سکتا ہے کیونکہ آج بھی اس علاقے کے لوگ پتھر کے دور میں زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں بابا جن سے آگے کرگل کا علاقہ شروع ہوتا ہے اور اس علاقے کو دراز بھی کہا جاتا ہے اس وقت چھوٹا دراز ہمارے پاس ہے جبکہ بڑا دراز انڈیا کے پاس ہے اور بارڈر کے اس پار پہلا گاؤں لاتو اور کاکسر گلڈوں کا آتا ہے وہاں پر بھی سو فیصد شنہ بولنے والے لوگ آباد تھے جبکہ وادی اگلتری میں پچانویں فیصد آبادی شنہ بولتے ہیں اور پانچ فیصد آبادی بلتے ہیں اور تمام آبادی مسلمان ہیں مقامی آبادی کا غسر پسر کھیتی باڑی اور ریور پالنے سے منشلک ہے جبکہ دیگر افراد آج بھی شہروں کا رکھ کر رہے ہیں سیاحت کے اعتبار سے یہ علاقہ بے پناہ وسائل اپنے اندر سموئے رکھا ہے اگر ان علاقوں میں سیاہوں کو اجازت دی جائے اور سہولیات قرام کیا جائے تو یہ علاقہ جو دنیا کے نظروں سے اوجل ہے ایک بہترین سیاحتی مقام کے طور پر سامنے آ سکتا ہے گرگل سے کردور اور کھولنے کے حوالے سے گلگت بلدستان اسمبلی نے بھی اکثریتی رائے سے کرادات بھی پاس کی ہے اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اگر انڈیا اپنی ہٹ ترمی چھوڑ کر یہ تجارتی راستہ کھول دیتا ہے تو بچھڑے ہوئے خاندان بھی ایک گرسے سے مل سکیں گے اور تجارتی راستے سے اس علاقے کا تقدیر بھی بدل جارے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا نہ بولیں اور مزید بہترین ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں موسیقی 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 موسیقی